ساتھیوں بزرگوں اور دوستوں یوتوں ہر کلچر میں ہر مذہب میں ہر تمدن میں اور ہر ملک اور ہر شہر میں صفائی اور پاکیزگی پر بہت زور دیا جاتا ہے لیکن جس جامعیت اور کاملیت کے ساتھ اسلام نے صفائی پر زور دیا ہے اتنا کسی اور مذہب نے نہیں دیا اور میرے دوستوں اگر غور کیا جائے کہ یورپ کے گلی کوچوں اور شہروں کے اندر ان کی صفائی پر تو بڑی توجہ دی جاتی ہے لیکن دل کی صفائی اور انسان کی نظر کی صفائی پر توجہ نہیں دی جاتی اور اسی طرح بہت سارے جوگی اور راہب قسم کے لوگ جو دل کی صفائی کے لیے بڑے بڑی محنتیں مشقتیں کرتے ہیں لیکن ظاہری صفائی پر توجہ نہیں دیتے اور بہت سارے سائنستان وہ محولیات کی صفائی پر ڈنڈورہ پیٹتے ہیں کہ محولیات کی صفائی ہونی چاہیے لیکن وہ اخلاقیات کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے اور اسی طرح میرے دوستو بہت سارے ڈاکٹر حضرات یہ تو کہتے ہیں کہ صاف غزہ کھاؤو صاف پانی استعمال کرو لیکن یہ نہیں بتاتے کہ حلال غزہ کھاؤ اور حلال پانی استعمال کرو اسلام ایک ایسا خوبصورت ترین مذہب ہے کہ اگر اسلام کا گہرائی سے متعلق کیا جائے تو ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ اسلام ہر حال میں پاکیزگی اور صفائی کا حکم دیتے ہیں یہاں تک کہ دل سے لے کر دماغ سے لے کر انسان کی نظر اور زبان اور کان تک صفائی کا حکم دیتے ہیں انسان کی لباس سے لے کر انسان کی غزہ تک پاکیزگی کا حکم دیتے ہیں اور انسان کے محور سے لے کر سیاست تک حکومت تک اسلام پاکیزگی کا حکم دیتے ہیں اسلام یہ کہتا ہے کہ دل کو پاک کرو باطنی بیماریوں سے دماغ کو پاک کرو فاسد خیالات سے نظر کو پاک کرو محرمات اور منکرات سے اپنے کانوں کو پاک کرو موسیقی اور میوزک سے اور اسی طرح اپنے لباس کو پاک کرو نجاست اور گندگی سے اپنی غزہ کو پاک کرو حرام مال سے اور اسی طرح اپنی سیاست کو پاک کرو دھوکے اور فراد سے یہاں تک کہ اپنے محول کو صاف سترہ کرو ظلم اور ستم سے صاف سترہ کرو تو میرے دوستو اسلام ہر طرف صفائی ہی صفائی کی تعلیم دیتا ہے آج کی اس نشست میں میں اپنی ناکس معلومات کے مطابق مطالع کی روشنی میں اسلام نے جو صفائی کی تعلیمات دی ہیں اس کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پاکیزہ بننے کی اور پاکیزگی کی زندگی کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق اطاف فرمائے میرے دوستو جب ہم پاکیزگی کی بات کرتے ہیں جب اسلام کہتے ہیں پاکیزگی اختیار کرو تو اسلام کہتے ہیں دل کی پاکیزگی اختیار کرو دل کو صاف سترہ کرو دل کے اندر سے فاسد خیالات نکال دو اور قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی بیست کے چار مقصد بیان فرمائے کہ اے پیغمبر آپ کی بیست کے چار مقصد پہلا مقصد کیا ہے کہ آپ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں دوسری کہے کہ آپ قرآن کے معانی اور مطلب لوگوں کو سمجھاتے ہیں اور تیسری آپ حکمت کی باتیں لوگوں کو سکھاتے ہیں چوتھا مقصد آپ کا کہے کہ آپ لوگوں کے دلوں کی صفائی کرتے ہیں دل پاکیزہ بناتے ہیں میرے دوستو پیغمبر انسانوں کے دلوں پر محنت کرتے تھے انسان کے ظاہر سے زیادہ اس کے دل پر محنت کرتے تھے اس لیے کہ اگر انسان کا دل ٹھیک ہو جائے تو اس کا پورا بدن ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر بندے کا دل خراب ہو جائے تو سارے کے سارے جسم سے نکلنے والے آمان بھی خراب ہو جاتے ہیں آپ علیہ السلام نے ارشاد ترمایا جسم میں ایک گوشت کا لو تھڑہ ہے اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو انسان کا پورا بدن ٹھیک ہو جاتے ہیں اور آپ نے فرمایا اگر وہ گوشت کا لو تھڑہ بگڑ جائے اللہ کی حفاظت فرمائے اگر وہ بگڑ جائے تو انسان کا پورا جسم بگڑ جاتے ہیں اور آپ نے فرمایا جانتے ہو وہ لو تھڑہ علا وحی القلب وہ لو تھڑا دل ہے انسان کا یہ دل ہے دل میرے دوستو یہاں ایک بنیاتی فرق سمجھئے آج کے قانون ساز اداروں اور آج کے بڑے بڑے لیڈروں اور اسی طرح بڑے بڑے ری فارمروں اور انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان ایک فرق یہ بھی ہے اور بھی بہت سارے فرق لیکن حضرات انبیاء کرام کے درمیان اور آج کے سیاست دان اور ملک کو چلانے والے لوگوں میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ یہ لوگ ظاہر کو سمارتے ہیں انسان کے ظاہر پر محنت کرتے ہیں ظاہر کے اوپر قوانین لاغو کرتے ہیں اور قوانین نئے نئے روزانہ قوانین بناتے ہیں کس لیے تاکہ چوری نہ ہو ڈکیتی نہ ہو ملاوٹ نہ ہو اسمگلنگ نہ ہو کسی کی عزت پر ڈاکہ نہ ڈلے لیکن اتنے قوانین کے باوجود جرائم پھر بھی ہو رہے ہیں یہ کیوں کہ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے قوانین بڑھتے جا رہے ہیں جرم بھی بڑھتے جا رہے ہیں جتنے قوانین بڑھ رہے ہیں اسی تناسب سے جرائم بھی بڑھ رہے ہیں بلکہ وہ ممالک جو ترقی یافتہ ممالک کہلاتے ہیں ان ملکوں کے اندر مجرم کو پکڑنے کے لیے بہترین قسم کی گاڑیاں موجود ہیں اور مجرموں کے اوپر نظر رکھنے کے لیے بہترین سیکیورٹی کیمرے لگے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود میرے دوستوں وہاں بھی جرم ہوتے ہیں اور شاید ہمارے ہاں سے زیادہ ہی ہوتے ہوں اس کی آخر وجہ کیا وجہ صرف یہی ہے کہ یہ لوگ انسان کے ظاہر پر محنت کرتے ہیں انبیاء کرام انسانوں کے دلوں پر محنت کرتے تھے پیغمبر دلوں پر محنت کرتے تھے کہ اگر انسان کا دل بدل جائے تو اس کا سارا جسم بدل جاتا ہے اگر دل بدل جائے تو بندے کے دن اور رات بدل جاتے ہیں اگر میرے دوستوں انسان کا دل بدل جائے اس کی زندگی کا انداز بدل جاتا ہے اور اگر کسی کا دل بدل جائے اس کی گفتگو کا انداز بدل جاتا ہے یہاں تک کہ اگر دل بدل جائے تو انسان بدلتے ہیں معاشرہ بدلتے ہیں ملک بدلتے ہیں اور اگر ایک پاکیزہ دل والا انسان ہو وہ پیرس اور لندن کی عشرت گاہوں سے بھی ہو کر آ جائے ایش و عشرت کی جگہوں سے وہ وہاں بھی اپنا دامن بچا کر لے آئے اور اگر میرے دوستو کوئی بددل ہوگا اور بدقسمت انسان ہوگا وہ مکہ مکرمہ کے بازاروں میں بھی پھرتا ہوگا تو وہاں بھی اس کی نظر بٹک جائے گی اور وہ گناہوں میں ملوث ہو جائے گا اسی لئے حضرت فضیل رحمت اللہ علیہ یہ بزرگ بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے حضرت فضیل فرماتے تھے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بیت الخلا میں جاتے ہیں ٹائلٹ میں جاتے ہیں تو جب باہر نکلتے ہیں بیت الخلا سے پاک ہو کر باہر آتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مکہ مکرمہ میں جاتے ہیں وہاں سے ناپاک ہو کر واپس آتے ہیں مکہ مکرمہ جیسی سرزمین میں جا کر ناپاک ہو کر باہر آ جاتے ہیں میرے دوستو کس لیے کہ دل خراب ہے اگر انسان کا دل ٹھیک ہو جائے تو اللہ اس کے اندر ایک الارم لگاتے ہیں جو انسان کو گناہ کے وقت خطرے کی گھنٹی دیتے ہیں کہ بچ جا احتیاط کر اپنے دھامن کو بچا تیرا تقوی خراب ہو جائے گا تو یہ انسان کو گناہوں سے روکتے ہیں تو اس لیے دل دل کو گناہوں سے روکنے کے ساتھ میرے دوستو دل کو شرک سے بچانا یہاں دل کی پاکی سے مراد شرک بھی ہے کہ اگر انسان کے جسم کے کسی حصے کے اندر شرک کی گندگی ہوگی میرے دوستو اللہ تعالیٰ ایسے جسم کی معافی نہیں فرمائیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرک کے سوا ہر گناہ معاف کر دوں گا لیکن شرک ایسی ناپاکی ہے کہ میرے نزدیک شرک کی کوئی معافی نہیں تو شرک کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں ہے دیکھو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اب کوئی بندہ اپنے آپ کو شرک سے شرک یا آقائد سے پاک کر لے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے شرک سے اپنے آپ کو بچا لیا آپ کے دل کی صفائی ہو گئی نئی دل کی صفائی کے لیے اور بھی بڑی بیماری ہیں جن سے بچنا ضروری انسان تکبر سے بچے حسد کینے اور بغد سے بچتا ہو اسی طرح شہرت پسندی سے بچتا ہو خود غرضی سے بچتا ہو حرس اور حوث سے بچتا ہو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ تمہیں تین ایسی چیزیں نہ بتاؤں جو انسان کو ہلاک کر دیتی تین ہلاک کرنے والی چیزیں بتاؤں آپ نے فرمایا سب سے پہلے انسان کی نفس کی اتباع نفس کی پیروی یہ انسان کو ہلاک کر دیتی ہے اور دوسرے نمبر پر فرمایا حرس کی لالچ کی اتباع انسان کو ہلاک کر دیتی ہے تیسرے نمبر پر فرمایا خود پسندی انسان کو ہلاک کر دیتی اور شہرت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا کہ میری پبلیسٹی ہو جائے عوام کے اندر میری شہرت پھیل جائے آپ نے فرمایا جو اس نیت سے دنیا میں شہرت چاہے گا اللہ قیامت کے دن اس کو اب قیامت کا لباس پہنائیں اور تکبر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائی صحابہ اکرام عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی تکبر اچھے کپڑے پہننا اچھا جھوٹا پہننا اور اچھا سج بچ کے نکلنا یہ تو ہم بھی کرتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھے کپڑے پہننا تکبر نہیں اچھا جھوٹا پہننا تکبر نہیں ہے بلکہ آپ نے فرمایا یہ تو خوبصورتی ہے اور اللہ خوبصورت ہے اللہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں تکبر کے حق بات پر پتہ بھی ہے یہ حق ہے پھر بھی مقابلے پہ ار جائے اور دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھے یہ تکبر ہے دوسروں کو حقیر جانے یہ تکبر ہے آپ نے یہ تکبر کی نشانی بتائی اس لیے میرے دوستو تکبر سے بچنا حسد سے بچنا حسد کیا ہے آپ علیہ السلام نے ایک حدیث میں حسد کے بارے میں فرمایا یہ چھوٹی چھوٹی حدیث ہے چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے ساتھ ساتھ میں سنا رہا ہوں انشاءاللہ ان پر یہ وغرنا اگر دیکھا جائے تو ہر بیماری ایک الگ موضوع ہے لیکن یہاں ہمارا موضوع پاکیزگی کی طرف ہے کہ حسد کے بارے میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسد ایک ایسی بیماری ہے جو تم سے پہلی امتوں کے اندر بھی تھی اور وہ غیر حصی طور پر آج تمہارے اندر بھی آ چکی ہے اور آپ نے فرمایا حسد انسان کو مونڈ دیتے ہیں صحابہ کرام سے آگے آپ نے فرمایا مونڈنے سے مراد بالوں کا مونڈنا نہیں ہے حسد انسان کے دین کو مونڈ دیتے ہیں حسد سے انسان کا دین مٹ جاتے ہیں اور میرے دوستوں حاسد آتمی وہ گویا کہ اللہ کی نعمتوں پر اللہ کی دات سے شکوا کرتے ہیں شکوا کیسے کرتے ہیں ہمیشہ حسد ہوتا ہے کسی کی عزت دے کی حسد ہو گیا جلنا شروع ہو گیا کسی کی شہرت دیکھی تو تکلیف ہونے شروع ہو گئی کسی کے پاس مال و دولت دیکھا تو جلنے لگ گیا اللہ تعالیٰ فرم کے ساتھ شکوا کرتا ہے یا اللہ مال و دولت تو مجھے ملنا چاہیے اس کو کیوں مل گیا حالانکہ یہ تو اللہ کی دات جانتے ہیں کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا تو بھئی حسد اور آپ نے دوسری حدیث میں فرمایا حسد سے بچو حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے ایسے حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے تو میرے دوستوں ان ساری بیماریوں سے بچنا یہ تو موٹی موٹی وہ بیماری ہیں جو براہ راست انسان کے دل سے وبست ہیں اور انسان کے دل کو ناپاک کر دیتی ہیں شریعت نے ان اسباب اور وسائل کو بھی حرام قرار دیا کہ جو دل کے ناپاک کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں دیکھو انسان کی آنکھیں ان آنکھوں سے جو بھی اچھا یا برا دیکھے گا اس کا انسان کے دل پر اثر پڑے گا کانوں سے جو اچھا یا برا سنے گا اس کا دل پر اثر پڑے گا تو اس لئے شریعت نے فرمایا کہ بدنظری نہ کرو بدنظری سے بچو اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھو اپنی نگاہوں کو پاک رکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغزو من ابصارهم مومن مردوں سے کہہ دو اپنی نظر نیچی رکھا کرو وَيَحْفَضُ فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو ذَلِكَ أَسْكَالَهُمْ یہ ان کے لئے زیادہ پاکیزہ ہے اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ دِمَا يَسْنَعُونَ کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی باتوں سے ان کی حرکتوں سے خبردار یہاں دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے انداز سے ہمیں سمجھایا کہ بدنظری بدنظری زنا کی پہلی سیڑھی ہے فرمایا تم نظریں نیچی کرلو شرمگاہوں کی حفاظت کرو مطلب اگر نظر کی حفاظت ہوگی تو شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی اگر نظر کی حفاظت نہیں ہوگی تو شرمگاہ کی بھی حفاظت نہیں ہوگی اس لئے قرآن نے دونوں کو اکٹھا بیان کیا اور میرے دوستو آج بڑے بڑے لوگ جو زنا سے تو بچ جاتے ہیں صفحے اول کے نمازی ہوتے ہیں اور بظاہر بڑے خوو نیک نمع معلوم ہوتے ہیں لیکن بدنظری کے گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں حضرت مولانا شیف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں بدنظری ایک ایسا گناہ ہے کہ جس سے انسان زندگی بر کبھی سیر نہیں ہوتا بڑھاپے کی حالت میں چلا جاتا ہے پھر بھی بدنظری سے باز نہیں آتا میرے دوستو بدنظری یہ ایک بدنگاہی کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا یہ ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کے دل کو سیاہ کر دیتے ہیں انسان کو کسی عبادت میں لذت محسوس نہیں ہوتی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ کسی غیر محرم کی طرف دیکھے اور اس کو نماز میں کھڑے ہوئے لذت محسوس ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا اور آپ علیہ السلام نے نظر کی حفاظت رکھنے پر بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں آپ علیہ السلام نے ایسی بشارت سنائی صرف بشارت نہیں سنائی بلکہ اللہ کے نبی جنت کی زمانت دے رہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص چھے چیزوں کی زمانت دے دے میں اس کے لئے جنت کی زمانت دیتا ہوں جو چھے چیزوں کی زمانت دے دے میں اس کے لئے جنت کی زمانت دیتا ہوں وہ چھے چیزیں کون سی ہیں نمبر ایک جب بات کرے تو جھوٹ نہ بولے نمبر دو جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی نہ کرے نمبر تین جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے نمبر چار اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور نمبر پانچ اپنی نگاہوں کی حفاظت رکھے اور نمبر چھے پر فرمایا اپنے ہاتھوں کو ظلم سے روک کر رکھے آپ نے فرمایا جو چھے چیزوں کی زمانت دے گا میں محبوب اس کو جنت کی زمانت دیتا ہوں اور آپ نے دوسری حدیث میں ارشاد ترمایا کہ جس آدمی کی کسی حسن و جمال والی عورت پر نظر پڑے اور اس کو اس کا حسن اچھا لگتا ہو پھر وہ اپنی نظر نیچے جھکا لے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو ایک عبادت نصیب کرتے ہیں جس کی وہ لذت محسوس کرتا رہتے ہیں جس کی وہ لذت محسوس کرتا رہتے ہیں میرے دوستو اگر کسی پر نظر پڑے نظر پڑتی نیچے جھکا لے تو انسان کو ایمان کی بڑی لطف اندوز لذت محسوس ہوتی ہے اور نظر نظر دیکھو وہ کسی نے بڑا پیارا جملہ کہا نظر کے حوالے سے کہ نظر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اوپر اٹھ جائے تو نظر دعا بن جاتی ہے اگر نظر نیچے جھک جائے تو نظر حیاء بن جاتی ہے اور اگر نظر ترچی ہو جائے تو عدا بن جاتی ہے اور اگر نظر سیدھی اٹھ جائے کسی عورت کی طرف تو عذاب بن جاتی ہے یہ نظر عذاب بن جاتی ہے اس لیے میرے دوستو بدنظری کی نصے بچنا آج یہ جو موبائل فون بڑے بڑے سمارٹ موبائل انہوں نے آج ہمیں بدنظری کے اندر بڑا مبتلا کر دی ہے کہ انسان نچاہتے ہوئے اور بچتے ہوئے اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اور ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں یہ ٹک ٹاک کے نام پر کس بے حیائی کے اندر مصروف ہوئے پڑے ہیں کہ آج پہلے ناچ گانے کے اندر غرابہ ناچا کرتے تھے کہ غریب بچی ہے اس کے پاس بچاری کے پاس پیسے نہیں ہیں چلو یہ محفل میں ناچ رہی ہے لیکن آج مالداروں کی بچیاں اس بے حیائی کے اندر مصروف ہو چکی ہیں اسلام بے حیائی کے درس نہیں دیتا اسلام ہمیشہ حیاء سکھاتا ہے اسلام ہے ہی حیاء کا دامن ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا میں سب سے زیادہ عزت اور غیرت مند ہوں اور اللہ جلالہ کی ذات مجھ سے بھی زیادہ عزت مند اور غیرت مند ہیں دیکھو آج کسی کی طرف میرے دوستوں نظر اٹھتی ہے ایک نظر باپ اپنی بیٹی کی طرف اٹھاتے اور باپ کی نظر اپنی بیٹی کی طرف شفقت کی نگاہ ہوتی ہے شوہر اپنی بیوی کی طرف نظر اٹھاتے محبت کی نظر ہوتی ہے اور اسی طرح بھائی اپنی بہن کی طرف دیکھتے وہ غیرت کی نظر ہوتی ہے لیکن ایک بے حیاء اور بے غیرت آدمی کسی کی ماں بہن کی طرف نظر اٹھاتے وہ دیوسی اور بے غیرتی کی نظر ہوتی ہے اور آپ ایک حدیث میں ہے کہ جب انسان کسی کی طرف نظر اٹھاتے اور اس عورت کو بھی پتا ہو کہ مجھے کوئی دیکھ رہے تو آپ نے فرمایا کہ دونوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے دونوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے اس لیے اپنی آنکھوں کو بد نظری سے صاف رکھنا نگاہوں کو محفوظ رکھنا اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے دوستو اپنی غیظہ کو صاف سترہ رکھنا حرام مال سے اپنے آپ کو بچانا اور حلال غیظہ استعمال کرنا یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد ترمایا قلوم انتیبات وعملو صالحہ پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمال کرو علماء نے لکھے اللہ تعالیٰ نے کہ حلال مال کھاؤ گے تو دل کے اندر نورانیت آئے گی اور نیک عمل کرنے کو دل چاہے گا اور اگر میرے دوستو حرام کھائیں گے تو حرام کی وجہ سے دل میں نحوست آئے گی اور اس نحوست کی وجہ سے عمال کرنے کو دل نہیں چاہے گا آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں مسجد میں دل نہیں لگتا قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا نماز میں ہمارا دل نہیں لگتا میرے دوستو دل کے بدلنے کی ضرورت ہے کہ اس دل کے اندر کہیں ہماری غزہ غلط تو نہیں ہو گئی کہیں ہماری خوراک تو خراب نہیں ہو گئی اور اسی طرح یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ جو اللہ تعالی نے جو چیزیں ہمارے لئے حرام کی ہیں اس میں صرف ہمارے دین کا نقصان نہیں دین کا نقصان تو ہے ہی ہے اس میں ہماری دنیا کا بھی نقصان یہ جو اللہ تعالی نے فرمایا یہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ کتے کا جھوٹا نہ پیو مثال دے رہا ہوں کتے کا جھوٹا نہ پیو اب دیکھو کتہ جب کسی برطن میں مو ڈالتے ہیں اس کے لعاب کے جرسیم جب پانی میں جاتے ہیں تو ممکن ہے کہ اس پانی کو پینے سے اس کتے کا بولاپن آپ کے اندر بھی آ جائے تو اسلام نے اس جھوٹے سے منع کر دیا اور فرمایا اگر کوئی مردار ہو جائے اس کا گوشت نہ کھاؤ اس لیے کہ وہ کسی نہ کسی تبعی بیماری کی وجہ سے مرا ہوگا وہ بیماری آپ کے اندر نہ آ جائے یا اس جانور کے جسم کے اندر جو گوشت ٹھہرا ہوئے وہ خون ٹھہرا ہوئے اس خون سے پیدا ہونے والی بیماری آپ کے اندر نہ چلی جائے اور عجیب بات ابھی نہیں نہیں یہ ریسرچ اور تحقیق سامنے آئی اسلام نے تو پہلے سے خنزیر کو حرام قرار دیا لیکن اب اب یہی لوگ جو خنزیر کے بڑے پیروکار تھے یہی لوگ تحقیق کرنے کے بعد کہتے ہیں جو آدمی خنزیر کھاتے ہیں یہ بات تو ہم پہلے سے کہتے تھے کہ خنزیر ایک بے حیاء جانور ہے جو اس کو کھائے گا اس کے اندر بھی بے حیائی آئے گی لیکن ابھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو خنزیر جیسا جانور کھاتے ہیں اس کے پاخانے اور مکعد کی جگہ پر ایک کینسر کی ایسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے جس کا علاج ہی کوئی نہیں یہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں سے انسانوں کو ایسے ہی نہیں ممنوع فرمایا تو میرے دوستو غزہ کا صحیح استعمال کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے ظاہری صفائی کی بھی تعلیم دی ہے کہ اپنے ظاہری جسم کو صاف سترہ رکھیں ظاہری جسم کو صاف سترہ رکھنے میں کہے کہ انسان اپنے جسم کے اندر غیر ضروری بالوں کو صاف کرے ناف سے لے کر ناف کے نیچے جو غیر ضروری بال ہیں ان کی صفائی کرے بغلوں کے بالوں کی صفائی کرے اسلام صفائی کی تعلیم دیتے ہیں اور یہاں تک کہ اس کی صفائی کی حد بھی بتلائی کہ سب سے پہلے تو آپ کیا کرو ہفتے کے اندر ایک مرتبہ صفائی کی عادت بناو کہ ہفتے کے اندر ایک مرتبہ ناخن کٹ لو اور ایک مرتبہ جو ہے غیر ضروری بال صاف کر لو اگر آپ ہفتے میں اور ہفتے میں افضل کہے کہ جمعے کے دن کرے اور اگر کوئی ہفتے میں نہیں کر سکتا تو پندرہ دن کے اندر کر لے لیکن اگر کوئی پندرہ دن میں بھی نہیں کرے گا تو آخری حد کیا ہے کہ چالیس دن سے پہلے پہلے کر لے اگر چالیس دن سے اوپر جائے گا تو گناہگار ہوگا اور اب یہ گناہ ہونا شروع ہو جائے گا اس کے ساتھ ہر وقت یہ گناہ اس کے ساتھ چلتا رہے گا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو ہمارے محور میں پھیلے ہوئے کہ بندہ کافر ہو جاتے ہیں اس سے کافر نہیں ہوتا گناہ شروع ہو جاتے ہیں چالیس دن سے پہلے پہلے انسان کو اپنی صفائی کر لینی چاہیے ناخن بہت سارے لوگوں کو بڑھانے کی عادت ہوتی ہے ایک دو ناخن خاص طور پر بڑھا کر رکھتے ہیں یہ صفائی کے خلاف ہے اسلام کی پاکیزگی کے خلاف ہے اور اسی طرح میرے دوستو یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے اسلام شرم نہیں دیتا اسلام مسائل کو کھل کر بیان کرنے کی بات کرتے ہیں اور یہ مسئلے ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ پیش آتے ہیں کہ زیر ناف بال زیر ناف بال کہاں سے کہاں تک صاف کرنے چاہیے یہ بات اچھی طرح سمجھئے کہ اسلام نے یہ جو ہمیں بالوں کی صفائی کا حکم دیئے یہ کس لیے دیئے کہ جن جگہوں پر بال ہیں کہیں وہاں ناپاکی لگی رہے آپ کی صفائی سترائی نہ ہو اور آپ سمجھیں میں پاک ہو گیا تو ان جگہوں پر اسلام نے ہمیں بال کاٹنے کا حکم دیئے زیر ناف بالوں کی صفائی پیٹ جہاں ختم ہوتے اور ختم ہونے کے بعد مسانے کے نیچے انسان کی ایک پیڑو کی ہٹی تھوڑی سی سخت ہٹی ہوتی ہے اس ہٹی کے اوپر گھنے بال ہوتے ہیں یہاں سے بالوں کو کاٹنا شروع کرنے ہیں بہت سارے لوگ ناف کے اوپر سے شروع ہو جاتے ہیں اور اسی طرح بہت سارے لوگ گھٹنوں تک صفائی کرتے ہیں نہیں بلکہ وہ جو پیڑو کی ہٹی سخت ہٹی ہے وہاں سے بالوں کی صفائی شروع کرنی اور اسی طرح پشاب کی نالی کے اوپر کے بال اور خسیتین کے اوپر نیچے کے بالوں کی صفائی اور اسی طرح میرے دوستو رانوں کے ارتگرد جہاں انسان کو ناپاکی کا احتمال ہے جہاں تک انسان کو خدش ہے کہ یہاں ناپاکی لگتی ہوگی وہاں کے بالوں کی صفائی کرنی اور اسی طرح ایک اور اہم بات یہ ہے کہ پخانے کی جگہ کہ جس کے اردگرد کے بال اس کی صفائی بھی ضروری بہت سارے لوگ اس کی صفائی کے متعلق جانتے نہیں پخانے کے مقام کے اردگرد کے بال کہ جس کا اندیشہ ہے کہ یہاں ناپاکی لگے گی ان بالوں کا صاف کرنا بھی ضروری یہ چند بالوں کے اور اسی طرح مردوں کے لئے شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ بلیڈ یا اس طرح یا اس طرح کی کوئی چید استعمال کریں خواتین وہ کریم یا پاودر وغیرہ بھی استعمال کر سکتی ہیں مرد اگر مجبوری کی بنا پر کر سکتا ہے ناجائز نہیں لیکن سنت اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ مرد بلیڈ وغیرہ اس طرح کی چیدیں استعمال کریں اور میرے دوستو اگر کسی کا کوئی معذور مرد ہے گھروں میں کوئی باپ ہے بوڑا ہو چکے یا خواتین مائے ہیں بوڑی ہو چکی ہیں تو ان کے لئے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اس میں وہ اگر تو پاودر وغیرہ سے خود کر سکیں تو بہت اچھی بات وگرنا اگر مرد ہے تو اس کا مہرم مرد ہاتھوں پر دستانیں چڑھا کر گلفز چڑھا کر ان کے بالوں کی صفائی کریں اور صفائی کرتے ہوئے جتنا ممکن ہو سکے اپنی نظر کو بچا کر رکھیں جتنا ممکن ہو سکے تو یہ اور اگر کوئی عورت ہے تو اس کی مہرم عورت کوئی قریب والی عورت ان کے بالوں کی صفائی کر دے تو یہ اسلام نے بالوں سے متعلق بھی ہمیں صفائی کی تعلیم دی ہے میرے دوستو ٹائم بہت تھوڑے آج مجھے بھی کچھ تاخیر ہو گئی دو تین باتیں اور سمجھانی کہ یہ جسم کے متعلق اسلام کی صفائی کی تعلیم اسی طرح میرے دوستو یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اسلام نے محول کی صفائی کی بھی تعلیم دی محول کی صفائی کہ جہاں آپ رہتے ہیں اس کے اردگرد کی صفائی بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے آج بھی اگر اسلام کا دنیا کے کسی بھی مذہب سے معازنہ کروایا جائے خدا کی قسم اسلام جیسا پاکیزہ مذہب کوئی نہیں اسلام سب سے زیادہ پاکیزہ مذہب ہے یہ جو ہم گوروں کو دیکھ کر موہ میں پانی لاتے ہیں جن کی چمڑیوں سے ہمیں صفائی سترائی نظر آتی ہے ان کے ہاں وضو اور غسل نہیں ہیں اسلام نے ہمیں وضو کا حکم دیا غسل کا حکم دیا یہ بیچارے یہ پرفیوم لگا لگا کر اور لیپا پوتی کر کے ہمیں نظر آتے ہیں کہ بڑے خوبصورت ہیں نئی اسلام میں سب سے زیادہ خوبصورتی ہے آپ علیہ السلام کبھی کبھی اپنے گھر کی خود صفائی کر لیا کرتے تھے یہ ہمیں صفائی کی تعلیم دی اور اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں ان اللہ یحب المتحرین اللہ صفائی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں اللہ پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتے ہیں تو بھئی محول کی صفائی اب دیکھو اب کہیں جو ہے گلیوں کے اندر بازاروں کے اندر کورا کرکٹ پھینک دیا جہاں دل کیا وہیں پیشاب کر دیا اور جہاں شاب پر دیکھا وہیں ریپ پھینک دیا اور یہاں دیکھا جو ہے گاڑیوں کے دھوئے کے ساتھ فضائیں خراب کی جا رہی ہیں میرے دوستو ہم کم از کم کچھ تو سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہماری وجہ سے اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہے ہیں آج کافر مسلمانوں کو تانہ دیتے ہیں کہتے ہیں مسلمانوں کے علاقوں کو دیکھو جا کر ان کے ہاں تو گندگی کے دیر لگے رہتے ہیں حالانکہ مسلمانوں اسلام نے تو یہ تعلیم نہیں دی تھی کہ گندگی کے دیر لگاؤ اسلام تو اتنا خوبصورت مذہب ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا تین جگہوں پر پیشاب کرنے سے بچو کہ اس سے اللہ کی لعنت برستی ہے تین جگہوں پر پیشاب کرنے سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا کہ راستوں میں پیشاب نہ کرو راستوں میں پیشاب نہ کرو دریاں پر نہر پر بیٹھ کر پانی کے اندر پیشاب نہ کرو کسی سائے کی جگہ میں بیٹھ کر وہاں پیشاب نہ کرو اب یہ اللہ کے نبی نے کیسا بہترین اصول بتایا کہ ایک تو اس میں بے شرمی اور بے حیائی ہے کہ لوگ گزر رہے ہیں اور آپ سب کے سامنے بیٹھے پیشاب کر رہے ہیں نمبر دو پانی کے اندر جب آپ پیشاب کریں گے تو پانی ناپاک ہوگا اور پانی آلودہ ہوگا کسی پانی پینے والے مسلمان کو تکلیف ہوگی اور اسلام تو جانوروں کو تکلیف دینا پسند نہیں کرتا آپ علیہ السلام نے فرمایا کسی جانور کی بل کے اندر پیشاب نہ کرو کسی جانور کی بل کے اندر پیشاب نہ کرو ایک تو اس وجہ سے کہ اگر کوئی زہریلی چیز نکلائی آپ کو ڈس دے گی دوسرا اس وجہ سے کہ بل کے اندر اس جانور کو تکلیف ہوگی اور تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ اسلام ایسا خوبصورت مذہب ہے کہ جس کے اندر نہ خود کو تکلیف پہنچانے کی اجازت ہے نہ کسی اور کو تکلیف پہنچانے کی اجازت ہے تو بتاؤ اسلام اس بات کی اجازت دیتے کہ جہاں دل کرو وہیں کودہ کرکڑ پھینک دو میرے دوستو گندگی کی اس وجہ سے کتنی تکلیفیں پھیل لیے کہ ہمیں کم مز کم یہ سوچنا چاہیے اور آخری گدارش یہ ہے کہ آج ہماری معاشرتی زندگی کا ایک بہت کمزور پہلو یہ ہے کہ ہم پتہ کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں جی کیا کریں سارا ملک نا پاک ہے ہم کیسے پاک ہو جائیں جب تک وہ پاک نہیں ہوتے ہم پاک نہیں ہوں گے جب تک وہ صفائی نہیں کریں گے ہم صفائی نہیں کریں گے اور میرے دوستو اتنی گھرا ہوا پہلو ہے کہتے ہیں جب تک لوگ سڑکوں پر کورا کرکٹ پھینکنے سے نہیں بچتے ہیں ہم بھی نہیں بچیں گے فلان سگرٹ پیتے ہیں میں بھی سگرٹ پیوں گا فلان نشے کا عادی ہے تو میں بھی نشے کا عادی ہو جاؤں گا اور فلان غلط کرتے ہیں تو میں بھی غلط کرتا رہوں حالانکہ کبھی آج تک کسی نے ایسے کہا ہے کہ شہر کے اندر بہت سارے لوگ بھوکے ہیں ان کو کھانا نہیں ملتا میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا اور بہت ساروں کو لباس نہیں ملتا میں بھی لباس نہیں پہنوں گا بہت ساروں کو سواری نہیں ملتی میں بھی سواری نہیں نہیں ان معاملات میں ہم کبھی کسی کی پیروی نہیں کرتے لیکن جب قانون پہ چلنے کی باری آتی ہے اور دین پہ چلنے کی باری آتی ہے تو میرے دوستوں دوسروں کی بدعملی کو اپنی بدعملی کی دلیل بنا لیتے ہیں اس لئے خدارہ ہر انسان اپنے دل میں یہ خیال پیدا کرے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا میں خود صحیح ہو جاؤں دیا جلے گا تو دوسرا دیا جلے گا ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلے گا اور جلتے جلتے معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاکیزگی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانہ الحمدللہ